اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑ و رحمتو کا نزول فرمائے آج جو ہے وہ پورے ملک پاکستان کے اندر ان کے چاہنے والے ان کے ماننے والے ان کے سننے والے جو ہیں ان کا چہلم ان کی روح کو عیسیٰ لے ثواب کریں گے تو آج ہم نے جناب عبد الرعوف صاحب نے بھی مجھے حکم دیا پیغام مجھے یاد دلایا ان کی مہربانی اللہ تعالیٰ حضرت اللہ مولانا عبدالطواب صدیقی رحمت اللہ علیہ ان کے والد گرامی اور آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ تک جتنے ہمارے اکابرین ہیں اللہ تعالیٰ سب کی قبور پر رحمتو کا نزول فرمائے اور بالخصوص بالخصوص ساند المحدثین حضور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ حضور غزالی زمہ حضور محدث عاظم پاکستان مولانا عیم الدین مراد آبادی آلہ حضرت تک محدث کچھوچوی رحمت اللہ علیہ ان تمام اکابرین کی بارگاہ میں خراجی عقیدت پیش کرتے اللہ قبول اور منظور فرمائے اسے اٹھارہ تاریخ کو حضرت علامہ مولانا عبدالطواب صدیقی رحمت اللہ علیہ آپ کا چہلم ہوگا آپ کی عصال سواب کی محفل لاہور کے اندر آپ کے گھر کے مسجد قبا کے اندر انشاءاللہ عصال سواب کی محفل ہوگی اللہ تعالیٰ اگر آپ کو توفیق دے تو اس میں شرکت فرمائے گا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب وقت تھوڑا ہے توجہ میری طرف فرمائے جو میں نے موضوع جو آیت کریمہ پڑھی قرآن پاک کے آیت کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کیا توجہ میری طرف وَتَّخَزَ اللَّهُ عِبْرَاہِمَا خَلِيلًا میرا رب فرماتا ہے تمہارے رب نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا حضرت عبراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا جو جس کا دوست ہوتا ہے نا جی تو پھر دوست جتنا آلہ مقام والا ہوگا تو جب میں اس کا دوست بنو گا تو میری قوت میں میری طاقت میں اتنا اضافہ ہوگا اگر کوئی مثلا میرا دوست افیسر ہے آلہ اہدے پہ فائز ہے تو جب میں اس کا دوست بنو گا تو مجھے بھی منافع حاصل ہوں گے اور پھر خود سوچئے یہ دنیا کی دوستی ہیں اپنی جگہ پہ جب رب خود قرآن کے اندر اعلان فرما دے وَتَّخَزَ اللَّهُ عبراہیم خلیلہ کہ اللہ نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا ہے یہ آواز تھوڑی سی کم فرما دے اب توجہ میری طرف فرمائیں لفظ خلیل کے کافی معانی بیان کیے گئے کہ اللہ نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا کیوں سوال یہ ہے یہ پوری تقریر اسی پہ بیان میں نے کرنا ہے کہ اللہ نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا کیوں